موسیقی خالد اکوال کا اسلام قبول کیجئے ناظرین شیڈول کا مطابق ہماری چوتھی ویڈیو غور و فکر پہ تھی لیکن آج کے حالات میں لوگوں کی بیچینی کو دیکھتے ہوئے اور ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو ڈائریکٹ پرائم نیسٹر عمران خان کے نام چاہے وہ بھیجی جائے اور ان سے کچھ گزارشات جنبوں کیجئے اور اگر علامہ اکبال کے اس شیئر والی سیچویشن ہو گئی تو ہم سب کا فائدہ چاہے اس سے شروع ہو سکتا ہے اندازے بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات ایمپروving analytical skills for effective public service management یہ ناظرین میرا بہت ہی فیورٹ سبجیکٹ رہا ہے اس سبجیکٹ پہ میں نے اپنے ملک کے اندر اور بیرونے ملک different international organizations کی invitation پہ جا کے بہت سے lectures جو دیا ہیں اگر کسی شخص کی شخصیت کا analysis کرنا ہو تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کی اپنی field میں performance اور مشکل حالات میں کیے ہوئے چاند فیصلے سامنے رکھیں ان کا analysis کریں تو بڑی آسانی سے ہم اس شخصیت کی weaknesses اور strengths کو identify کر سکتے ہیں اور یہ weaknesses اور strengths usually جو ہے وہ different postings کے کام آتی ہیں اگر شخصیت اور posting کی requirements آپس میں مل جائیں تو performance بہت بہتر ہونے کی امید جو نہ ہو سکتی ہے میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا ایک بہت senior officer ایک ادارے کے head تھے ان کے سامنے سلانہ بجٹ پیش کیا گیا تو دیکھ کے فرمانے لگے کہ یہ medical bill جو نہ وہ بہت زیادہ ہے ان کو بتایا گیا کہ medical bill زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ family کی definition میں parents بھی شامل ہیں یعنی mother and father اور ہمارے اکثر ملازمی جو ہے وہ rural areas گاؤں گرا میں رہتے ہیں parents سن کے جو نہ بوڑے ہیں اور ایک دفعہ وہ doctor کے پاس آتے ہیں معاینہ کرواتے ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی دعائیاں جو نہ وہ لے جاتے رہتے ہیں اس وجہ سے ہمارا medical کا خرچہ بہت زیادہ ہے حکم ہوا family کی definition میں سے یہ parents کا جو نہ وہ نکال دیا جائے دوسرا طریقہ decision making کا یہ ہو سکتا تھا کہ بہترین procedures منائے جاتے ہیں اس کے لیے کوئی strategies منائے جاتے ہیں strict monitoring کی جاتے ہیں اور کہا جاتا کہ صرف deserving لوگوں کو جانا وہ medicine پہنچنی چاہیے لیکن ہمارے ملک کے اندر زیادہ تر decisions جہاں ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے یہ ایک بڑے officer نے جو کیا honorable prime minister آپ کی زندگی کو ہم تین حصوں میں تقسین کر سکتے ہیں sportsman, social worker اور پھر politician کی حصیت سے تیسرا یعنی politics سب سے زیادہ مشکل ہے جہاں opponents اور بہت سے دوست جو ہیں وہ مخفی opponents کی حصیت سے آپ کو غلط data اور information جو ہے وہ feed کرتے رہتے ہیں اور آپ کی جو analytical ability ہے وہ exhaust ہو جاتی ہے اور آپ synthesis تک نہیں پہنچ سکتے کہ فیصلہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور جب situation یہ ہو تو صحیح حالات کی boundaries تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے تو اس صورت میں correct decision making جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے human psychology میں ہمیں research بتاتی ہے کہ ایک field میں acquired یا gifted abilities جو ہیں وہ دوسری field میں جو نہ کام آ سکتی ہیں honorable prime minister آپ بہت proudly آپ نے sports اور social work میں حاصل کی گئی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں اور politics میں انہی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا انہی پہ جو نہ آپ انہیں احصار کرتے ہیں یہ field بہت مختلف ہے اس میں ہر لمحہ آپ کو نئی چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں sports اور social work میں جو آپ کی strengths تھیں وہ یہیں آپ کی weaknesses بان چکی ہیں آپ کے opponents اس بات کے مطرف ہیں کہ آپ امامدار نیک نیت ہیں ہمارا analysis ہے کہ آپ بہت سادر ہیں اور آپ کو آسانی سے شیشے میں اتارا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کی sports اور social work والی صلاحیتوں کے علاوہ اور بہت سی صلاحیتوں کی ضرورت ہے جو آپ ذرا سی attention کے ساتھ develop کر سکتے ہیں جہاں آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا وہاں آپ کی performance بہت عالی رہی ہے مثلاً foreign policy آپ کی پہلے سے education آپ کی personality پھر آپ کی international شورت اس میں آپ کی ساری یہ چیزیں جو ہیں آپ کی abilities جنہیں یہ کام آئیں اور foreign policy میں آپ نے بہت اچھا perform کیا لیکن within the country ابھی تک آپ کی performance کے اوپر ایک big question mark ہے on our prime minister مندرجہ زیل گزارشات پیش کرتے ہیں آپ کو appeal کریں تو اس پہ غور کریں بلکہ غور فکر کریں شاید کے حالات بہتر ہو چکے ہیں confident ہونا ایک leader کے لیے بہت ضروری اور بنیادی بات ہے but overconfidence destroys everything دوسری بات یہ ہے کہ ایک determined شخص ہی اپنی vision کو achieve کر سکتا ہے جب وہ بہترین طریقے سی objectives اپنے لکھے targets جو نا set کرے اور پھر strategies بنائے تو پھر وہ اپنی vision کو achieve کر سکتا ہے but please do not forget کہ there is a thin line difference between a determined person and a stubborn person ڈاکٹر گلام جلانی برک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چھوٹے دماغ والا آتمی زدی ہوتا ہے اور یہ اعزاز ایک بڑے دماغ کو حاصل ہے کہ وہ کسی جگہ پہ رہبر بنتا ہے اور کہیں رہبری قبول کرتا ہے یہ اشارہ کرنے کہ flexibility جو ہے thoughts کے اندر اور implementation strategies کے اندر وہ ہونی چاہیے flexibility سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ spineless ہو یہ human psychology کے اندر widely accepted principle ہے کہ آپ اپنی strategy حالات کے مطابق بنائیں اور جہاں ضرورت محسوس کریں اس کے اندر requirement کے مطابق changes لائیں تاکہ آپ اپنی vision کو achieve کر سکیں یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ میدان جان میں ایک جنرل جو ہے اس نے جنگ جیتنا ہوتی ہے he wants to win the war وہ چھوٹی چھوٹی battles میں آپ نے involve کیا ہوتا ہے اور ان battles میں کسی جگہ پہ ہارتا ہے کسی پہ جیتتا ہے کسی جگہ پہ بائی planning وہ پیچھے کی طرف جو نہ آتا ہے لیکن ultimately وہ جنگ جیت جاتا ہے Honorable Prime کی زندگی عزت کے ساتھ بہتر بنانی ہے اور ملک میں corruption کا خاتمہ کرنا ہے you say you want to eradicate the corruption eradication کا مطلب ہے کہ آپ جھڑ سے corruption کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ remind کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر corruption کا درخت جو ہے اس کی عابیاری کون کر رہے ملک کے اندر انتہائی influential اور powerful لوگ اس کی عابیاری کر رہے ہیں اور جناب آپ زمین کھوٹ کے اس درخت کی جڑے انتلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ ابھی تک ایک پتہ بھی جو ہے وہ زرد نہیں ہوا اس درخت کا چاہیے اس لیے پریز سوچیں کہ آپ کو یہاں بھی آپ کی سٹیٹیجی کو چینج کرنا چاہیے جیسے کہ ایک جنرل وار میں بیٹل ہارتا ہے لیکن ان فیکٹ وہ کسی اور سٹیٹیجی کی تحت جنگ جنب جیتتا ہے ملک میں بلیک ایک ایک ہوجم بہت بڑھ رہا ہے اور جوشو جذبہ کام نہیں آئے گا یہاں ضرورت ہے ویزڈم کی اور کانفیڈنٹ لوگوں سے ویزڈم شرماتی ہے اسے حوصلہ سے گلے لگانا پڑتا ہے جنرل سے سیکھیں یا سٹیٹیجی مینیشمنٹ کی کتابوں کی ورک کردانی کریں پروپر ٹارگٹ مشن اور سٹیٹیجی بنائیں تو آپ اپنی ویشن کو اچیو کر سکتے ہیں ایک اور گزارش ہمیں نہیں معلوم کہ جو لوگ آپ کو انفرمیشن پہنچاتے ہیں جو آپ کو پاکستان کے مختلف کاموں کا پہنچاتے ہیں اس کے اندر نوائز کتنا ہے لیکن اخواری اطلاعات اور حالات جو نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق پبلک جو ہے وہ ایکسٹریم لی افسٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو کی لوگوں نے ووٹ دیئے تھے وہ لوگ جو ووٹنگ والے دن جب الیکشن ہو رہے ہوتے تھے تو اپنے گھر میں آرام سے سوتے تھے یہ فرس ٹائم ہوا کہ صاحب یہ حسیت لوگوں نے اپنے تھنڈے کمروں سے نکل کے صبح کے وقت آپ کو لائن میں لگ کے ووٹ دیئے آپ کے دھرنوں میں کون لوگ شامل ہوتے تھے وہ سرکاری افسران کی بیغمات بچے اپنی نوکریاں رسک پہ لگا کے وہ لوگ جو آپ کے شامل ہوتے تھے آج وہ ایک دوسرے سے پوچھتے نظر آتے ہیں یار ہم نے ووٹ تو عمران خان کو دیا تھا یہ بزدار کون ہے ہمیں کوئی تو ڈائنیمک پرسن دیں جس میں اٹ لیسٹ آپ کی جلک تو نظر آئے ریزلٹ کیا ہے آپ خود بھی اپنی تقریروں میں بیروکریسی کے نون کوپریٹیو بیہیویر کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں حالات almost stand still ہیں آپ نے بیورکریسی میں اچھی تقسیم کی ہے کچھ لوگوں کو 50% سے لے 150% تک executive allowance یا utility allowance کے طور پر دے دیا اور جب بجٹ آیا تو 10% increase بھی دینا مناسب نہیں سمجھے اور اس وقت آپ نے pensioners کے بدوائیں ہیں وہ بھی لینے کا موقع اچھ نہیں جانے دیا honorable prime minister 10 to 15 percent increase کا مطلب ہوتا ہے کہ no increase in the pay کیونکہ جتنی مہگائی ہو چکی ہوتی ہے وہ اس کو برابر کر دیتی ہے and no increase in the pay means کہ آپ نے تنخواہ کم کر دی تو لوگوں کی حالت کیسے ہوگی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں honorable prime minister ایسی نائنصافیوں کے ساتھ ملک جو ہے وہ نہیں چل سکتا bureaucracy motivate نہیں ہو سکتی آپ کو even طریقے سے چلنا چاہیے ایک موقع پہ آپ نے فرمایا جب minus one کی بات ہو رہی تھی کہ میرے علاوہ کوئی choice نہیں یہ sentence سن کے بہت افسوس ہوا کتنی حضیمت کی بات ہے کہ آج آپ میرٹ پہ نہیں بلکہ مجبوری پہ موجود رہنا چاہتے ہیں افسوس صد افسوس sitting government کی powers اور responsibility کے بارے میں بھی آپ کا concept جو وہ clear نہیں ہے میں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ independent ادارہ ہے Honorable Prime Minister میں independent that means کہ اس کی فائلیں جو ہیں باقی departments کی طرح Prime Minister کے پاس نہیں جاتی Prime Minister کے پاس جانے وہ نہیں جاتی لیکن responsibility جو ہے نیب کی performance کی وہ government پہ ہے یعنی Prime Minister of Pakistan پہ ہے ایک اور مثال جو آئین میں 18th amendment کے بعد صوبہ کو کچھ اختیارات ضرور دیئے گئے لیکن صوبہ جو ہیں وہ independent country نہیں بان گئے ذرا غور فرمائے میڈیا پر وفاق اور سند کی خبریں کیسے پہلے وہ سند کی خبریں سنا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پاکستان کی خبریں سنا رہے ہوتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے دو different countries کی خبریں سنائی گئیں گئیں مجھے نہیں معلوم کہ میڈیا کو اس کا ادراک ہے بھی کے نہیں لیکن اس سے نقصان بہت ہو رہا ہے اور کچھ خفیہ ہاتھ ہمارے ملک کو نقصان بجوانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت وطن عزیز میں جو حالات ہیں ان میں آپ کی sports اور social work کی skills جو ہیں بہت زیادہ کام نہیں آئیں گی ہماری request ہوگی کہ آپ ان دو aspects پہ بھی گور فرمائیں emotional intelligence اور transactional knowledge یہ دونوں بہت ضروری ہیں میں تین باتوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ گفتگو کو ختم کرتا ہوں تمام segments of the society کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے وطن عزیز کے اساس ضرور ہونا چاہیے ورنہ حکومت ان لوگوں کی ہوگی جن کے اساس ہوں گے اور آپ کی حصیت ایک ceremonial آپ نے experience کیا آٹا بران چینی بران پیٹرل بران اور اب opportunist پھر سرگر میں عمل ہیں کہ privatization ہونے چاہیے یہ مافیا ایک طویل عرصے سے ہمارے سٹیل مل اور پی آئی اے کے پیچھے اور باقی نیچرل سورسز کے پیچھے پڑا ہوا ہے ان کے کرندے آپ کے ارد گرد ہیں ایک اور بات قومی احساسے مار گرچ رکھ کے کرز مط لیں یاد رکھیں مافیا کا کوئی وطن نہیں ہوتا آپ کے علم میں ہوگا سرمایہ انڈر ورڈ کا خوابہ ہے یہ لوگ بی رہم ہوتے ہیں ان سے بچ کر چلنا اور وطن عزیز کے لوگ کی بہتری کے لیے کام کرنا جوہ شیر لانے کے مترادف ہے جس کے لیے جرت اور وزڈم کی ضرورت ہے میں اس سے محترف ہوں اور دنیا محترف ہے کہ آپ کے اندر جرت ہے لیکن وزڈم کی طرف آپ نے خود غور کرنا ہے آپ اس پہ ہماری گزارشات پہ غور کریں شاید کہ ان سے کچھ بہتری ہو جائے اور ہم ناظرین آپ کے لیے اگلی ویڈیو غور وفکر پہ لے کے آنے والے ہیں محسوس سلام